وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اسی نے مخلوق کے لئے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے خجور کے درخت ہیں اکمامن کی من کی جماح ہے ویا ات تمری خجور پر چڑھا ہوا گلاف اور بھس والا اناج ہے حبن سے مراد ہر وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں خوشک ہو کر اس کا پودا بھوز بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے اور خوشبودار پھول ہے پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کر ان سے پوچھ رہا ہے یہ تقرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو جیسے کہے میں نے تیرا فلاہ کام کیا کیا تو انکار کرتا ہے فلاہ چیز تجھے دی کیا تجھے یاد نہیں تجھ پر فلاہ احسان کیا کیا تجھے ہمارا ذرہ خیال نہیں